بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا آج ہمارے ڈیریکٹر جنرل آئی ایس پی آر بابر افتخار میجر جنرل بابر افتخار نے ایک انتہائی اہم پریس کانفرنس کی اور تمام وہ شکوک و شبہات دور کرنے کی کوشش کی جو باہر سوشل میڈیا پہ ڈس انفرمیشن کی طرح پھیلائے جاتے ہیں اس قدر غلط فہمیاں میں خود جب بات کرتا ہوں بہت سرے لوگ مجھے ٹیلی فون کرتے ہیں تو دو چیزیں ان میں مجھے جو واضح نظر آتی ہیں ایک طرف تو ان کی یہ فیلنگ یہ کہتے ہیں کہ افواج پاکستان نے لا کے اس حکومت کو ہمارے سر پہ بٹھا دیا یہ شہباز شریف صاحب علیہ حکومت وہ یہ سمجھنے سے کاثر ہیں کہ افواج پاکستان کا اس میں رول نہیں تھا اس میں رول ان ایک سو چوہتر لوگوں کا تھا جنہوں نے نیشنل اسمبلی میں بیٹھ کے ووٹ دیئے ایک وزیر آزم کے خلاف نو کانفرنس کی اور دوسرے کو الیکٹ کیا غلط کیا ہے تو ان ایک سو چوہتر لوگوں نے اگر کوئی بکے ہیں تو ان میں سے لوگ افواج پاکستان کا اس میں تعلق کیا تھا سو یہ سمجھنے کی بات ہے چونکہ ہمارے لوگ اتنا شعور نہیں سمجھتے نہیں نتیجہ یہ ہے کہ وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے کہ غلط فہمیاں پھیلتی ہیں اور پھر ہمارے دشمن انہی چیزوں کو ایسے ہی نیریٹیو لے کے تو وہ پھیلانا شروع کرتے ہیں اور عوام میں ایک غلط تاثر ابرتا ہے نظر آتا ہے پھر دوسری بات یہ کرتے ہیں کہ جی ان پر کرپشن کے کیسز تھے تو افواج پاکستان نے کیوں نہیں پکڑا ان کو سزا کیوں نہیں دی اب یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ افواج پاکستان کے پاس کوئی بھی آئینی اختیار اس قسم کا نہیں ہے کہ وہ کسی کو پکڑیں جس کا جی چاہے اس کو پکڑیں اور اس کو سزا دے دیں یہ کام کر نہیں سکتے پکڑنے کا کام سپیسیف کری جب آرٹیکل 245 کے تحت حکومت افواج پاکستان سے مدد مانگتی ہے ان کو کہتی ہے کہ فلاں کام کے لیے آپ ہیلپ کریں تو لکھ کے ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے تو اس کے تحت وہ پھر کام کرتے ہیں اگر وہ حکومت نے آرٹیکل 245 کے تحت افواج پاکستان کو ریکوزیشن نہیں کیا تو پھر افواج پاکستان کے پاس کوئی ایسے اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو ہاتھ لگائیں اگر وہ کریں گے تو آپ ہی لوگ پھر شور مچاتے نظر آئیں گے کہ آئین اجازت نہیں دیتا افواج پاکستان نے یہ کام کیوں کیا تو اس وجہ سے میرا خیال ہے یہ ایک defining moment ہے جہاں ایک طرف تو اس moment اس میں بڑی واضح چیز کہ افواج پاکستان نے اپنے آپ کو ملک کی سیاست سے الگ رکھنے کا فیصلہ کیا ہے یہ آئین کے این مطابق ہے تمام لوگوں کو اس چیز کو appreciate کرنا چاہیے سرحانا چاہیے کیونکہ ہم میں سے ہی لوگ الزام لگاتے تھے کہ افواج پاکستان سیاست میں حصہ لیتی ہیں پیچھے آپ نے دیکھا بائی الیکشنز ہوئے اس میں کوئی کسی کی طرف سے الزام نہیں آیا کہ افواج پاکستان نے کوئی دخل اندازی کی تو اس لحاظ سے بڑا خوشائند ہے دوسری طرف یہ ہے کہ افواج پاکستان کا بنیادی رول چونکہ security کا ہے اور security کے لیے وہ اس وقت جنگ بھی لڑ رہے ہیں لہٰذا ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے کہ افواج پاکستان کے مرال پہ براسر پڑے یہ بڑی احتیاط کی بات ہے ہمیں قدر کرنی چاہیے اپنے لوگوں کی قربانیوں کی اور قدر کرنی چاہیے اس رول کی جو آپ کے لوگ ابھی آپ کی افواج جو ابھی ادا کر رہی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو الگ رکھ رہے ہیں اب اس کے نتیجے میں جو گورنمنٹ آگئی آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب حکومت آگئی اور حکومت میں وہی لوگ آگئے اور وہ لوگ جو ہیں ان پر کرپشن کے بڑے بڑے کیسز ہیں بلکل ہیں آج ملک شرمندہ ہے کہ آپ کے حکمران جو ہیں وہ سارے زیادہ تر جو وزراء بھی آئیں گے اکثر لوگ زمانتوں پر ہیں اور انہوں نے اپنے اثر رسوک کی وجہ سے وہ اپنے سزاؤں سے بچے رہے ہیں انہوں نے اپنے کیس چلنے نہیں دیئے اور اس میں اگر کوئی قصور وار ہے تو وہ ادارے جنہوں نے سزائیں دینی تھی وہ ادارے جنہوں نے تحقیقات کرنی تھی وہ ادارے جنہوں نے ان کو عدالتوں میں پہنچانا تھا وہ ذمہ دار ہے عدالتیں ذمہ دار ہیں اس میں افواج پاکستان کا تعلق کہوں سے آیا تو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ افواج پاکستان یہ کام نہ کرتی تھی نہ کریں گے اب وقت برا ہے بڑی میں اس کو تسلیم کرتا ہوں کہ جب آپ دودھ کی رکھوالی پہ بلہ بٹھا دیں تو دودھ صبح آپ کو ملے گا نہیں اور یہ چیز واضح ہے کہ اب آپ نے جن جن لوگوں کے اوپر اربوں روپے کے کرپشن کے کیسے تھے آپ نے اپنے وسائل ان کو دے دیے ایک طرف پوری قوم سراپہ تجاج ہے اور دوسری طرف حاکم ہے کہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے وہ انہوں نے ہر طرح کا وہ کام جو آپ نے کبھی کسی زمانے میں اس کو ختم کیا تھا وہ دوبارہ آپ کے سامنے آ رہا ہے میاں صاحب سزائی آفتہ ہیں لیکن ڈپلومیٹک پاسپورٹس میں واپس آئیں گے یہاں پہ کیونکہ ان کے بھائی صاحب لگ گئے ہیں یہاں پہ کوئی قانون اصول تو ہے ہی نہیں تو یہ تو علمیہ ہے یہاں کا لیکن اس کے ذمہ دار وہ ایک سو چہتر لوگ ہیں وہ ون سیمنٹی فور جو جنہوں نے آپ کا منڈڈ جو تھا اس کو مسیوس کیا اور اس حکومت کو لے کے آئے وہ نیشنل اسمبلی میں موجود ایک حکومت کو نکالا دوسری کو لے کے آئے اگر باہر سے سازش تھی تو اس کے علاقار بھی یہی ہے اور اگر باہر سے سازش نہیں تھی تو اندرونی طور پہ اپنے مضمون مقاصد حاصل کرنے کے لیے کچھ کیا تو وہ یہی لوگ ہیں سو اگر آج جواب دے ہے تو افواج پاکستان نہیں ہیں وہ ایک سو چہتر لوگ ہیں جو اسمبلی میں موجود تھے وہ آپ کے لیے جواب دیں اگر جواب طلب کرنا تو ان سے کیجئے اگر جواب پوچھنا تو ان سے پوچھئے اب چند ایک نقاط جو کہ یہاں ڈسکس ہوئے اس پر اس پرس کانفرنس میں اس کیا ہم ذکر کر دیں میں نے اپنی ایک ویڈیو میں سازش کی کیس کے اوپر تو پوری طرح وضاحت دے دی کہ یہ کہنا کہ سازش نہیں تھی یہ ٹھیک ہے کہ آپ کو اس بیانیے میں یا جو پرس ریلیز ایشو کی گئی جس میں کہا گیا کہ اس حکومت سے کیا جائے اتجاج کیا جائے اس کو اس ساری بات پہ اس خط پہ جو کہایا ہوا تھا ہمارے فوران آفس میں تو وہ تو ایک حصہ تھا وہ اس میں سازش چوالہ حصہ جو ہے وہ باقی کا ہے جو میں نے اپنی ویڈیو میں ایکسپلین کیا لیکن اور بہت ساری چیزیں ہیں جن پہ بات ہونی چاہیے بعض خوش آئند ہیں آپ نے دیکھا کہ وضاحت دے دی گئی کہ بڑے بارفاہ چل رہی تھی کہ جناب وہ جو پرائم نیسٹر کی پرائم نیسٹر شپ ختم ہونے سے دو تین گھنٹے پہ لے کا جو وقت تھا اس میں کیا ہوا کوئی کہتا تھا جی ملاقات نے ہوئی کوئی کہتا تھا کہ فنا آیا ڈی جی آئے سائی آیا چیف ابوامی سٹراف آیا تھپڑ مارا وہ ساری باتیں لوگوں نے سوال پوچھ لی اور ان کو بتا دیا گیا کہ یہ سب جھوٹ ہے اور اگر کسی کے پاس کوئی ایسا ثبوت ہے تو وہ بتائے بلکہ استعمال یہ لفظ ہوا انہوں نے کہا کہ جو بی بی سی نے اس پہ جو سٹوری دی وہ بڑی واحیات سٹوری تھی یعنی دوسرے لفظوں میں اس کی کوئی بنیاد نہیں تھی پھر یہ بھی انہوں نے بتایا کہ حکومت کو افواج پاکستان نے کوئی پیشکش نہیں کی تھی حکومت نے چاہا کہ اس مشکل وقت سے اس جو جھگڑا چل رہے سے نکلنے کے لیے کوئی حال ہونا چاہیے تو پھر اس کی بنیاد پہ کوئی اپوزیشن وغیرہ سے بات چیت ہوئی تو وہ دو تین اس میں آپ کہہ رہی جئے کہ آپشنز نکلیں اور ان آپشنز کا ذکر آیا ورنہ یہ نہیں کہ افواج پاکستان نے کوئی آپشنز دے کے تو ان کے اوپر سوپی کرزی ضرور اب بات ہم کر لیتے ہیں امریکی اڈے یہ ٹیکنیکلی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت تک کسی نے ہم سے اڈے نہیں مانگے تھے لیکن یہ سو فیصد کہنا ہے کہ نہیں مانگے تھے یہ بھی غلط ہے اس وقت جب امریکہ افغانستان سے نکلا تو انہوں نے اپنی پالیسی ڈیکلیئر کی انہوں نے کہا کہ اب ہم اوور دی ہورائزن ایکشن کریں گے یعنی اوور دی ہورائزن وہ اب ڈرونز استعمال کرنا چاہتے تھے انہوں نے کہا کہ ٹیررسٹ وہاں پہ موجود ہیں افغانستان میں اور خاص طور پر جب کہ امریکہ کا نکلتے نکلتے وہاں سے اب کابل ائرپورٹ کے اوپر ان کا حملہ ہوئے جس میں ان کے گیارہ لوگ مارے گئے تھے تو اس پہ وہ بڑے ناراض تھے لہٰذا وہ چاہتے تھے کہ ان کو کوئی اڈے مل جائیں کسی جگہ پہ اور اس کے ذریعے وہ ڈرون استعمال کر سکیں یہاں پہ یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں تھی امریکن سینٹ میں ہیرنگز ہوئی اس میں بھی یہ بات کی گئی پھر کانگرس میں بھی یہ بات ہوئی پینٹیگون میں یہ بات کی گئی کہ ہمیں اور دی ہرائزن ایکشن کے لیے چاہیے ارینجمنٹ چاہیے اور یہ بھی کہا گیا کہ جناب وہ اگر قطر سے اڑیں گے تو پھر ان کو ایران کی ائر سپیس سے گزرنا پڑے گئے یہ ساری ڈیبیٹ ہوتی رہی اس میں آسان تنین طریقہ یہ تھا کہ یا سٹینٹریلیشن سٹیٹ تاجکستان عزبیکستان ترکمانستان یہ کوئی جگہ دے دے یا پاکستان دے دے یہ سٹینٹریلیشن سٹیٹ دینے کے لیے تیار تھی لیکن ریشن پریشر کی وجہ سے انہوں نے نہیں دیا یہ مذاکرات ہوئے وہاں پہ پھر دوسرے مذاکرات جو تھے وہ بھارت میں بھی ہوئے لیکن بھارت اڈے اگر دے دیتا کیونکہ انہوں نے ایگریمنٹ تو کیا ہوا تھا کہ ایک دوسرے کی سپیس ایک دوسرے کے بیسز یوز کر سکتے ہیں اگر بھارت یہ جگہ دے بھی دیتا تو پھر بھی پاکستان کی ائر سپیس سے گزرنا پڑتا پاکستان کی چونکہ ان کو لط لگی ہوئی تھی کہ ہمیشہ یہاں سے اڈے مل جاتے ہیں لہذا ان کو بڑا یقین تھا کہ جب پاکستان کو کہیں گے تو فوراں مل جائیں گے لیکن یہاں پہ وہ حکومت بدل چکی تھی اور حکومت کے تیور ایسے تھے کہ بار بار عمران خان کہہ رہے تھے کہ ہم کسی کی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے چنانچہ انہوں نے ایک صحافی بیجا جس کو ایک پلانٹک قویشن دیا کہ آپ جا کے یہ سوال کریں گے تو پھر دیکھیں کہ ریاکشن کیا آتا ہے در حقیقت یہ اڈے مانگنے کا ہی شاخصانہ تھا کہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ ٹٹولنے کے لیے ایک صحافی کا سہارہ لیا گیا ورنہ یہ قویشن اس کو پوچھنا نہیں چاہیے تھا اس قویشن کا کوئی ریلمنس ہی نہیں اس انٹرویو سے وہ آکے پوچھتا ہے آپ سے کہ اگر امریکہ آپ سے اڈے مانگے تو آپ دیں گے تو آپ نے کہا ایبسولوٹی نوٹ پھر امریکہ پیچھے ہٹ گیا اور انہوں نے نہیں مانگے کیونکہ ان کو سمجھ لگ گئے کہ یہ شخص ہمیں نہیں دے گا لیکن آج جو حکومت آئی ہے میرا اپنا اندازہ ہے کہ ان سے بلاخر وہ یہ مانگیں گے اور ہو سکتا ہے کہ خفیہ طور پر خاموشی سے ان کو کوئی نے کوئی اڈہ دے بھی دیا جائے جیسے کہ جمل مشرف کے دور میں دیا گیا تھا سو یہ تفصیل ہے اس کا یہ کہنا کہ ہم سے اڈے نہیں مانگے گئے تو یہ ٹوٹلی ایک غلط پکچر پرنٹ کرتی ہے یہ ایسے نہیں ہے بلکہ میرے فیال میں ایک لحاظ سے آپ کیوں کہہ لیجئے کہ اڈے مانگے گئے لیکن ڈائریکٹ نہیں ایک انڈائریکٹ طریقے سے دوسرا یہ بھی پوائنٹ آیا کہ ہمارے ایٹمی پروگرام کو کوئی خطرہ ہے اس کے خلاف سازش وغیرہ سازش کوئی نہیں یہ بلکل آپ کو ڈی جی ایس پی آر نے بڑا واضح بتایا اور خطرہ بھی کوئی نہیں ایٹمی پروگرام محفوظاتوں میں ہے اور یہ بہت دفعہ ہو چکا ہے کہ پاکستان میں اس سسٹم کو بہت سارے باہر کے اداروں نے اس کو ویلویٹ کیا ہے اور وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہ سیکیورٹی کا نظام اور اس کو ہنڈل اپل کرنے کا نظام یا ڈیسین میکنگ کا نظام وہ کئی ٹیئرز میں ہے جس کی وجہ سے یہ دنیا کا بہترین محفوظ ترین ایک سسٹم ہے لہٰذا یہاں سے کوئی بھی ایسے ہو نہیں سکتا کہ آپ کے کوئی جو اٹومک ایسٹس ہیں ان میں کوئی گڑھ بڑھ ہو جائے لیکن آپ نے دیکھا کہ بھارت میں تو ہر دوسرے چوتھے دن کچھ دنوں کے بعد کوئی نہ کوئی نیوکلئر میٹریل کو بیشتا ہوا آدمی پکڑا جاتا ہے بہت سارے جو پکڑے گئے پکڑے گئے لیکن بے شمار ایسے ہیں جو پکڑے نہیں جاتے اور وہ انٹرنیشنل مارکٹ میں جا کے بلیک میں بیچتے ہیں وہ جو بلیک میں بیچا جاتا ہے یورینیم بغیرہ اس پہ ڈیرٹی بوم بھی بن سکتا ہے ٹیریس کے ہاتھ بھی چڑھ سکتی ہیں وہ چیزیں لیکن امریکہ کو یہ توفیق نہیں ہوئی کبھی کہ وہ بھارت سے اس چیز کا سوال کرے ہو سکتا ہے پرائیوٹ میٹنگز میں کرتے ہوں لیکن بظاہر وہ نہیں کرتے کیونکہ امریکہ بھی ایک منافق اور شیطان ملک ہے جو کہ اپنے اصول نہیں رکھتا صرف مفادات رکھتا ہے اور مفادات کی روشنی میں وہ اصول بھی قروان کر سکتا ہے اپنے قوانین بھی بدل سکتا ہے جیسے اس کی ضرورت ہو وہ اس کے تحت چلے گا لہذا پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے اوپر شکوک و شباد ڈالنا ان کی اپنی ایک پالیسی کے تحت ہے لیکن یہ بھی ساتھ ایک حقیقت ہے کہ چونکہ بھارت کو تھرٹ رہتی ہے یہ بھارت ہمیشہ پاکستان کو بلی نہیں کر سکا پاکستان پہ حاوی نہیں ہو سکا اس وجہ سے کہ پاکستان کا بھی ایک نیوکلیر پروگرام اور بڑا کامیاب نیوکلیر پروگرام ہے تو وہ امریکہ کو دازمن اس چیز پہ پش کرتا ہے کہ ان کے پروگرام کو روکے سو پولٹیکل جو ہماری ہے لیڈرشپ ان سے ہمیشہ یہ خطرہ رہتا ہے کہ وہ کہیں نو جو پروائی فریشن اگریمنٹ ہے اس پہ جا کے دست نہ کر دیں یہ اس لیے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایک وقت پہ ہمارے فورن سیکٹری جو کہ شنشاد احمد خان تھے وہ امریکہ گئے تو ان کو بتایا گیا کہ شہباز شریف صاحب جو کہ پرائم نیسٹر کے بھائی ہیں وہ یہاں دورے پہ تھے امریکہ میں اور وہ کہہ گئے تھے کہ ہم ان پی ٹی پہ دست کر دیں گے انہوں نے اپنی رضا مندی ظاہر کی تھی اور بھائی کو انہوں نے راضی کرنا تھا یا بتانا تھا تو یہ وہ چیز ہے جو کہ پلٹیکل لیڈرشپ گڑھ بڑھ کر سکتی ہے جو آپ کہہ لیجئے کہ نیوکلی فیلڈ میں آپ کے ساتھ سازش ہو سکتی ہے جب تک کہ بھارت ان پی ٹی پہ سائن نہیں کرتا پاکستان کو نہیں کرنا چاہیے ورنہ تو آپ کا نیوکلی پروگرام جو وہ ایک لیبل پہ آکر رکھ جائے گا اور بھارت اس کے مقابلے میں ایکسپینشن بھی کرے گا اس کا نیوکلی پروگرام کو موٹرنائز بھی کرے گا باقی جو نیوکلی ریسٹس ہیں اس میں میرا نہیں خیال کہ سیبلن لیڈرشپ کا کوئی اتنا بڑا رول یا کنٹرول ہے کہ وہ کو منمانی کر سکیں لیکن ان پی ٹی کے معاملے میں اگر وہ چاہے تو کر سکتے ہیں وہ پارڈیمنٹ میں ان کے پاس اکثریت ہو وہاں سے فیصلہ کرا سکتے ہیں آرمی یا ہماری جو سیکریٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ مو دیکھتی رہ جائے گی سو یہ میں نے سوچا کہ اس چیز کو تھوڑا وضاحت کر کے سمجھا دیا جائے کہ ایڈمی پروگرام کے خلاب پلٹیکل لیڈرشپ کی طرف سے کیا خط شادہ ہیں باقی پوائنٹس وہ اتنے اہم نہیں تھے بڑا اچھا ہوا کہ کہا گیا کہ جناب آئندہ مارشاللہ نہیں لگے گا اور یہ بھی کہا گیا کہ چیف آف آئمی سٹاف کوئی ایکسٹینشن نہیں مانگ رہے نہ ہی کوئی ایسا کسی جگہ پہ پرائم نیسٹر کے ساتھ یا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہوا جہاں کوئی تھپڑ مارا گیا اور یہ بہت ہی خوشائن چیز اور میں اس کا گواہ ہوں کہ فوج میں کوئی تقسیم نہیں ہوتی فوج میں ہم اپنے خیادات ہمارے مختلف ہوتے ہیں ایک دوسرے سے بہت ساری چیزیں مختلف ہوتے ہیں لیکن فوج کی سٹینس یہی ہے کہ ایک یونٹی یونٹی آف کمانڈ یونٹی اور آپ کی ایک آثورٹی کو آپ مانتے ہیں یہ ہمیشہ سے ہماری سٹینس رہی ہے اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خوش قسمتی ہے اور یہی دشمن کی کوشش ہوگی کہ اس فوج کو کمزور کرنے کے لیے اس کے اندر وہ ڈوینس پیدا کرے ڈوینس پیدا کرنے کے لیے کم از کم باہر جو ہماری سیبین پاپولیشن ہے اس کو محتاط رہنا چاہیے کہ وہ ایسے نیریٹیو نہ چلائے لیکن بدن دی آرمی اس چیز کا کوئی خدشہ خاص نہیں ہوتا اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ اپنی کمانڈ کے ساتھ بہت لائل ہوتے ہیں یہ ہماری بڑی طاقت ہے بہت بڑی اور آپ نے دیکھا کہ آج دن تک پاکستان میں کبھی بھی ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا کہ ہمارے اپنے لوگ جو ہے اندرونی طور پہ وہ اپنی کمانڈ کے خلاف اٹھ کھڑے ہو یہ نہیں ہوا اور نہ انشاءاللہ ہوگا سو اس وجہ سے اس چیز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی ایسی بات نہ کی جائے جس سے کہ کوئی انتشار ہمارے اپنی افواج کے اندر پھیلے اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ چہتر برسوں میں لوگ مطالبہ کرتے رہے کہ فوج جو ہے وہ پولیٹکس میں حصہ نہیں رہے اور آج جب پولیٹکس میں سے آپ دون ہیں تو پھر آپ رونا کیوں رو رہے ہیں سو اس کا مطلب ہے ہمارے لوگ نہ ادھر خوش نہ ادھر خوش تو یہ بھی غلط ایٹیچوڈ ہے ہمیں اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اس پریس کانفرنس کے ذریعے میرا خیال تمام وہ شکوک و شبہات دور ہو جانے چاہیے جو عام عام طور پہ اپنے سوشل میڈیا کی کنورسیشنز میں کرتے ہیں آج کے لیے اتنے ہی افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات